ایک تھی اگلی نعمت دیکھئے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی بہرحال اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوں گا دونوں ایک ساتھ ہیں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب گا یاد رکھے ایک ہی نعمت ہے ایک کے لیے سب سے بڑی نعمت دوسرے کے لیے سب سے بڑا عذاب بہرحال چونکہ عذاب کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا جہنم کا بیان میں میں رکھوں گا اس بات کو اللہ ر رب العزت جو قرآن نے فرماتا ہے وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت جو ہے سور قیامہ سور نور پر چتر اور اس کی آیت میں بابی سو تیوی سے فرماتا ہے کہتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کے طرف دیکھ رہے ہوں گے سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہانمی گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار ہے یاد رکھی سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی یاد رکھی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائی مسلم کے روایت آپ نے فرمایا ہے جنت میں جنتی لوز اس خدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے دیدار کریں گے جس طرح چودوی کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں حدیث کے الفاظ ہیں مسلم کی ہیں ابو حراء رضی اللہ علیہ وسلم کی راویوں کہتے ہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم چودوی کے چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو کہا بلکل نہیں کہا کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو کہا بلکل نہیں تو عرض کیا نہیں تو آپ نے رشاد فرما پھر اسی طرح بغیر کسی مشقت کے تم خیامت کے روز اپنے رب کو دیکھوں گے یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کریں گا اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے جانمیوں کے لئے کہ ان کے رب کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے عذاب تو وہ الگی چیز ہے لیکن جس نے انہیں بنایا اپنے خالق کے تیدار سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں گے آگے آئیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے سحیب رضی اللہ عنہ کی رابی وہ کہتے ہیں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے تو میں کوئی اور چیز چاہیے مجھ سے وہ عرض کریں گے یا اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا کیا تُو نے ہمیں آنکھ سے نجات نہیں دلائی پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ جوتا ہٹ جائیں گا وہ ہٹا دیا جائیں گا پردہ اٹ جائیں گا اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے فرمایا دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ اور دیکھیں گے اور اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوں گا اس سب سے عظیم نعمتیں یاد رکھی جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو دی ہوں گی دو نعمتیں یاد رکھی ایک رضا اور ایک دیدار بس اس کے لئے انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا دیدار میں آخرت میں کر لی باقی چیزیں پھر مل جائیں آٹومنٹک اور رب کا دیدار جنتیوں کو جنت کی نعمت سے زیادہ پسند ہوں گا اس لئے کہ یہ سب سے ultimate success ہے کہ کس نے انہیں بنایا اس کو وہ دیکھ لے ایک آدمی ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے آپ اس کے نوکر رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا آپ سوچتے ہیں کاش میرے باس کو جو وہاں بٹھا ہے کبھی دیکھ لوں اسی طرح خالق کائنات کو وہی لوگ دیکھ پائیں گے جس نے زندگی میں اسے عامال کی اس کی بنیاد پر ان کے رب نے انہیں معاف کیا انہیں بخش دیا اور انہیں جنتوں میں ڈالا اور اس کے بعد ان سے راضی ہوا اور ان کو اپنا عدیدار دیں گا آخری بات